ہندوستان کی پانچ ریاستوں میں الکشنی مہم چل رہی ہے ہندوستان کے دستور اور قانون نے ہر ہندوستانی کو الکشن لڑوانے کا حق دیا ہمارے دیش کا قانون اور سویدان ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے بنایا تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری غیر مذہبی ملک ہے آج انتہائی افسوس ناک خبر یہ آئی کہ یو پی کے الکشن میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار اتارے اور انہوں نے جو ہے نووی لسٹ فیرست جاری کی آج میرٹ سے نکلنے کے بعد میرٹ کے قریب جو ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر رسد الدین اویسی صاحب کے کار پر فائرنگ ہوئی اور کئی راؤنڈ فائرنگ ہوئی اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا الحمدللہ اور کسی کے زخمی ہونے کی خبر بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ جو فائرنگ کی گئی ہے چلتی ہوئی گاڑی پر اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی تھی آج جو گھٹنا ہوئی ہے جو حدثہ ہوا ہے فائرنگ کی جو کاروائی ہوئی ہے ہم اس کی بہت پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور یہ دیش کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے کہ اگر الیکشن میں لڑنے کی سزا کے طور پر اگر کوئی کسی کی جان لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بہت بھیانک بات ہے آج ہمارے قومی صدر بیرسٹر رسد الدین اویسی پر فائرنگ ہوئی ہے کل اور دوسرے لوگوں پر بھی فائرنگ ہو سکتی ہیں اور اگر یہ سلسلہ جانبین سے جاری ہوا اور سبی لوگ جو ہے اس طرح قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الیکشن لڑنے اور لڑوانے والوں پر اگر فائرنگ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دیش کا آمن و امان کہاں باقی رہے گا اس موقع پر ہم کیندر سرکار ہوم منسٹر عمیت شاہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو گھٹنا ہوئی ہے حادثہ ہوا ہے اس میں جو مجرمین ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور برشتر اسد الدیم اوہیسی صاحب اور ان کی پارٹی سے الیکشن لڑنے والے تمام امیدواروں کی حفاظت کا انتظام کیا جائے ورنہ صورتحال بگڑ سکتی ہے اور اس طرح کی اگر جو ہے اور واقعات ہوتے ہیں تو اس کے اثرات پورے ملکوں پر پڑیں گے اور جہاں جہاں مجلس کے ماننے والے لوگ ہیں یا دیش کے سوویدان اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اس کی مضمت میں روڈ پر آئیں گے تو ہر جگہ جو ہے لائن نڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا اس لیے کیندر سرکار اور ہوم منسٹر یونین ہوم منسٹر اس سلسلے کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کرے اور مجرموں کو گرفتار کر کے ان کو قرار واقع سزا دی جائیں سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ معاملے میں کیا ہے کہ صحیح صورتحال تو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس لیے کہ چلتی ہوئی گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے اور ایسی جگہ فائرنگ کی گئی ہے کہ وہاں پر ہم لوگ کسی کو الزام نہیں دے سکتے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سرکار اپنی ایجنسیوں کے ذریعے تلاش کرے اور تلاش کرنے کے بعد مجرموں کو سزا دی جائیں اور tecnología